مبین ملک مہکمہ انکم ٹیکس کا آل افسر تھا لیکن اس کی کرپشن کی کوئی کہانی کبھی کسی نے نہیں سنی تھی ایک دن منور انجم نے دھماکے دار انکشاف کیا کہ مبین ملک نے اس زمانے کی ٹاپ کی ہیروین انجمن سے شادی کر لی ہے منور انجم نے بتایا کہ اس ذمہ دار سے انجمن کو طلاق ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے بیٹا انجم کی تحویل میں ہے وہ اسے ایچی سن میں پڑھا رہی ہے میں یہ خبر سن کر خاموش ہو گیا سوچا چلو اسی بہانے انجمن سے ملاقات ہی ہو جایا کرے گی کیونکہ میں بھی متاثرین انجمن کلب کے میمبران میں شامل تھا لیکن مبین ملک کبھی انجمن کو ملوانے میرے پاس نہ آیا لیکن کچھ مہینوں کے بعد کبھی کبھار اس نے دوبارہ میرے پاس آنا شروع کر دیا ان ملاقاتوں کے دوران میری کبھی مبین سے انجمن کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی میں بات کرتے ہوئے اس لیے بھی گھوراتا تھا کہ کہیں کسی لمحے میری زبان نہ پھسل جائے میں انجمن کے بارے میں بہت اوپن سیکریٹس جانتا تھا وقت نے گزرنا ہوتا ہے سو وہ اپنی روایتی تیزی سے گزرتا گیا ایک دن وہ مجھے اخبار کے دفتر کی سیڑھیاں نیچے اترتا ہوا نظر آیا تھا لیکن میں نے اسے اوپر آنے کی دعوت نہیں دی اس دور سے مبین ملک کی موت تک کئی کہانیوں نے جنم لیا لیکن میں آج کے کولم میں اختصار سے اس دن تک کا ذکر کروں گا جب میں اس کی موت پر آخری مرتبہ اس کے گھر گیا تھا اس کے بعد ایک بار انجمن نے کھانے پر اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنائے گی لیکن میں وہاں نہیں جا سکا تھا ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب لوگ مجھے اپنے خانگی معاملات اور جھگڑوں میں منصف بنا لیا کرتے تھے کوئی بھی مقدمہ میری عدالت میں آتا میں بلا سوچے سمجھے سماعت کے لیے منظور کر لیتا کچھ عرصے بعد منور انجم مبین ملک اور ایک تیسرے نامعلوم نوجوان کے ساتھ میرے پاس آیا مبین ملک سے میری الیک سلیک تو پہلے سے ہی تھی جن دونوں میں اخبار کے لندن ایڈیشن میں کام کر رہا تھا وہ انجمن کے ساتھ ہمارے آفس بھی آیا تھا وہ شاید لندن میں بیوی سمیت مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا تھا انجمن سے میری شاناسائی محمد علی صاحب نے کروائی تھی ہم نے ایم اسماعیل فلم ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا تو ان دنوں انجمن کی پہلی فلم وعدے کی زنجیر ریلیز ہوئی تھی علی بھائی نے تجویز کیا کہ انجمن کو حوصلہ افزائی کا ایوارڈ ملنا چاہیے ان کی یہ تجویز جیوری نے منظور کر لی انجمن کا پہلا مکان گل برگ میں علی بھائی کے گھر کے قریب ہی تھا ایک بار لندن میں مبین ملک نے مجھے اپنے گھر ڈینر کی دعوت دی اس کا کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے بہت سے ایم پی ایز بھی اس ڈینر میں آ رہے ہیں مسرط شاہین نے مجھے راستے میں کیچ کر کے وہاں جانے سے روک دیا تھا ہم بات کر رہے تھے منور انجمن کے مبین ملک اور ایک نامعلوم نوجوان کے ہمراہ میرے پاس آنے کی منور انجمن کا کہنا تھا کہ مبین اور انجمن ایک دوسرے کے خلاف تھانوں کچہریوں میں جنگ کر رہے ہیں میں نے مبین ملک سے کہا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کا جواب تھا وہ بس جان چھڑوانا چاہتا ہے مبین کے ساتھ آنے والے نوجوان نے لکمہ دیا کہ ایک ایکٹریس کبھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی میں نے پوچھا کہ بچوں کا کیا بنے گا نامعلوم نوجوان کا جواب تھا کہ ایکٹریس کے بچے ایکٹریس کے پاس ہی رہنے چاہیے اس ایشو پر ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں میرا خیال یہی تھا کہ دونوں میں صلح ہو جائے تو بہتر ہے بساوقات وہ مجھ سے متفق بھی ہو جاتا مگر اسی لمحے اس کے ساتھ آنے والا نامعلوم نوجوان ایکٹریس ہزم کے خلاف لیکچر دینے لگتا اور خاص طور پر مجھے متوجہ کر کے کہتا کہ آپ کو فلم ایکٹریس کی نفسیات کا پتہ ہی نہیں آپ خامخہ ماہر ایکٹر بن رہے ہیں ایک دن میرا دماغ گھوم گیا میں نے انتہائی غصے میں مبین اور منور سے سوال کیا یہ آدمی آخر ہے کون آپ لوگوں نے میرا اس سے کبھی مکمل تعرف ہی نہیں کروایا تب دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا یہ ارشد ہے انجمن کا چھوٹا بھائی آپ لوگوں نے میرا اسے مسئلو thereを جواب دیا ہی میں دینے کے کے لئے آپ لوگوں نے جا ساپز شاہ چڑھا بھائی